موسیقی موسیقی السلام علیکم موسیقی آپ سب امید کرتی ہوں آج میں ہمیں آرہی ہیں چیکن چیز کول جس کے لئے میں نے لیا ہے چیکن چیکن کو میں نے کیوپس میں کار لیا تھا ہج پیاس لیا ہے میں نے آن سلدھو جات کے قریب بارک بارک اس کو میں نے کار لیا ہے شملہ ملچ میں نے لیا ہے ایک پوری اس کو بھی میں نے بارک چاپ کر بھی کار دیا اس کے بعد نمک لوں گی میں ہنس کے ضرورات کالی مرچے لوں گی ون ٹیبسپن کے قریب اور کٹی بھی مرچے آٹ کروں گی وہ بھی ون ٹیبسپن کے قریبات کروں گی اور ہر مرچے میں ٹوی ٹیبسپن کے قریبات کروں گی اچھا آپ نے اس بات کا خیال لگنا ہے کہ نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ پر اکانڈنگ ڈالیں لیکن چیک کر لیا کیونکہ کالی مرچے میں بھی نمک ہوتا ہے جو ہم چیز ہمے حرف ٹیسپن کے قریبات میرہ سواس کالی مرچے پاک کریو سوچ چلی سوچ پر اکڈنگی میں سائے چیزیں ایک کرنے کے بعد اور اس میں میں پاڈینا بھی لیا پاڈینا میں نے آدیسپن کے قریبات اس کے بعد چیزیں کٹ لیا ہے جو بھی کٹ لیا ہے ہمیں چیکن کٹ اللی سالہ مسالہ ہم مکس کر دیں گے اچھے سا ہی اچھا ہم مرچے میں پاک کریں گے فلنگ فلنگ میدے میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بریڈ کرمز میں لازمی کوٹ کیجئے گا اس کی فلنگ آپ اسے کریں کہ آپ کے مسالہ چیز اور چکن سائیڈ چیز آپ کی فلنگ میں اچھے سے آجائیں اور رول کی فلنگ میں اسے اچھے سے فول کیجئے میں نے چکوٹ سائیڈ کی پٹی لیئے آپ چاہتے ہیں تو ٹکون سائیڈ کی بھی دے سکتے ہیں لیکن ٹکون سائیڈ کی بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اس حساب سے میں نے چکوٹ سائیڈ کی لیئے انکم میں نے فلنگ کرلیا ہے اور ہلویہا کہ آپ اسے اچھے سے ورنگ کر کے لیں اس کے بعد انڈے میں کوٹ کریں اس کے بعد اس گوڑ میں کوٹ کریں ریس پرمز میں کوٹ کرنے کے بعد ہم باقی کے اور تیار کر لیں گے تو سپرینٹ جی جسے میں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیس جلدی جی جی سے سبسکرائب کر لیجئے تو ہماری فیلنگ جو ہے تیار ہو گئی ہے ہم مزید تیار کر لیں گے تو میں نے تیار ساری فیلنگز کر لی ہیں رول کی ہماری رول تک بھی ریڈی ہیں اور میں ایک فرائے کر کے ٹیسٹ بھی کروں گی تو اس کو فرائے جو ہے ہم نے بالکل لو فلم پہ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے جو کڑائی آپ کچھ بھی لینا چاہتے ہیں تو اسے آپ لو فلم پہ ہیٹ اپ کرنے کے لیے رکھ دیجئے زیادہ آپ کا ہائی فلم نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا مسالہ کچھا ہے سارا تو لو فلم پہم اسے پکھائیں گے تو فرائے رول سارے تیار ہو چکے ہیں تو میں اسے فریزر کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں میں اسے تک دو گھنٹے کے لیے رکھوں گی فریز کرنے اس کے بعد میں اسے بلوک پیک میں اسے دال دوں گی آپ کے پر کوئی کانٹینر جا رہے ہیں تو آپ اس میں بھی اسے دال سکتے ہیں